دیکھیں آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ آج جوز جو ہیں ازرائیز ہیں جو وہ لوگ بلکل اس چیز کی تیاری میں دن رات مشغول ہیں کہ ہم تھرڈ ٹیمپل کریئٹ کر لیں تھوڑی سی میں بریف ہسٹری بھی آپ کو پتا دیتا ہوں کہ وٹ از ایہ تھرڈ ٹیمپل یہ ہیکل سلمانیہ ہے جس کو سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنات نے تعمیر کیا تھا اور عزف سلمان علیہ السلام ظاہر ہے مسلمان تھے اب یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں کہ وہ مسلمان تھے ہمارے نزید تو مسلمان تھے بے شک وہ یہودی تھے یہودی مسلمان ہوتے ہیں عرب ایک نسل ہے یہودی ایک نسل ہے تو وہ جو تھا انہوں نے جب وہ ہیکل سلمانیہ جو بنایا تھا اس کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو ایمپیررز تھے انہوں نے تباہ کیا سب سے پہلے کیا اس نے نبو خد نظر نے عراق کے اندر اس نے جو ہے جسو کیپٹیوٹی اور بیبلونیا کہتے ہیں اور ریور بنا کے ان لوگوں کو لے کے چلا گیا بابل میں عراق کے اندر جہاں پھر حاروت محاروت کا بھی واقعہ آتا ہے یہودیوں نے پھر جادو سیکھا وغیرہ وغیرہ ان کو پکڑ کے وہاں لے گیا وہ جو تھا نبو خد نظر اس نے کیا کیا تھا جب ان کو ریور بنا کے لے کر گیا اس نے تھرڈ ٹیمپل کو توڑ دیا سوری فرس ٹیمپل کو اس نے تباہ کر دیا جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا وہ اس نے تباہ کر دیا تو جب وہ اس نے تباہ کیا تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کو وہ اٹھا کے لے گے پھر کافی بات جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ پھر مختلف میں سٹوریز میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پھر اسٹوریکل جو اسرائیل کی انشاءاللہ اگر دن بیان بنائیں گے The History of Jews یا Israelites ڈیٹیل میں پھر انشاءاللہ انٹرسپیکٹ کریں گے Right now یہ ٹاپک ہے ہی نہیں میرا یہ ہے ٹاپک کہ جو کرنٹ افیرز جو ہو رہے ہیں یہ جو سارے معاملات بگڑ رہے ہیں Escalation of war یا پھر جو tendency of wars کی جو environment create کی جا رہی ہے وہ ہوتی اور پھر میں جو انڈیا کا میڈیا اس کے بارے میں بھی بات کروں گا انڈیا کے میڈیا کے بارے میں بہت اچھے طریقے کا بات کروں گا انشاءاللہ جس سے few minutes after انشاءاللہ اچھا تو point یہ ہے کہ تو وہاں سے جو ان کا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے کہ پھر ان کے جو destruction ہو گیا یہودیوں کا اس کے بعد پھر کافی سالوں بعد سائرس دے گریٹ آئیزل کرنن کا خورس پھر انہوں نے پھر ہلپ کی یہودیوں کو پھر حضر عزیر کا بھی دور تھا اسی دور میں پھر انہوں نے خیال اس کو revive کروایا revive پرا کے ان کا temple create کر دیا second temple جس کو کہتے ہیں تب ہی یہودی میں حضر عزیزل کو دھونس دیتے تھے temple کے بارے میں پکواس کرتے تھے ہم یہ کر لیں گے تو ہم وہ کر لیں گے تو جب یہ جب یہ raise ہو گیا second اس کے بعد ان کی مقابی empire create ہوئی جس پہ مانتے نہیں ہیں مکہ پہ empire اس کی ان کی start ہوئی بڑا اچھا ان کا ایک دور آیا golden era ان کا آیا جب یہ temple create ہو گیا پھر اس کے بعد کئی سالوں بعد دوبارہ ان کا سوال آیا تو عیسیٰ ابنے مریم علیہ السلام کا دور آ گیا اس دور میں رومنز آئے تھے وہ ان پہ رول کر رہے تھے سیزر بیٹھا ہوتا تھا پونچیس پائلٹ جو تھا وہ governor تھا روم کا بھیجا وہاں پہ بیٹھا تھا ہیرار انٹی پاس تھا یہ ساری ان کے ایک کمیونٹی تھی آپ کو بائبل میں کسرت سے ملے گی historical midnight trial کے اوپر تو جب وہاں سے یہ نکلے جناب وہاں سے پھر یہ جب آگے گئے تو جب حضر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا اور یہودیوں نے سازش کی ان کو قتل کرنے کی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ٹائٹس تھا رومن ایمپیرر اس نے جو تھا وہ جو second temple تھا جو حضر ذلقرین کے دور میں کھڑا کیا گیا تھا ان کی help سے جو انہوں نے دوبارہ revive کیا تھا اور عزیر علیہ السلام سے biblical loss جو values تھے ان کو revive کیا تھا اس نے پھر یہ second temple انٹ سے انٹ بجا دی توڑ دیا اس نے ٹائٹس نے اور ان کو کہا کہ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ یورپ میں چلے جاؤ ایفریقہ میں چلے جاؤ عرب لینڈز میں چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ تب ہی پروش خانازی جوز بھی create ہے مختلف مختلف کی ریسیز جو جرمن سے نکلیں یہ سارے mix ہو گئے انگلو سیکشنز کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اس کو کہتے ہیں دورائی انتشار ڈائیسپورا تو پھر ڈائیسپورا جب ان کا ہوا تو ظاہر ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی values of life نہیں تھی گھٹوز میں رہتے تھے سلمز میں رہتے تھے ان کے ہاں ان کے دن ہوتے تھے کرشو لگا رہتا تھا تک اتنے اتنے ٹائم میں تم باہر نکلو گے شاپنگ کرو گے پھر تبارہ واپس اندر چلے جاؤ گے جب اسے وہ ٹینکل توڑا تو اس کی جو کچھ دیوار پچ گئی according to historical records of Jews وہ کہتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں وہ رومن فورٹرس ہے جب وہ جنگیں ہوئی تھی ہیں اس لی بھی تو وہ رومن فورٹرس تھا وہ کوئی ہیکلس سلمانیا کی دیوار نہیں ہے لیکن ہمیں نہیں پتا باہرال جو وہ کہتے ہیں وہ اس کو جس کو کہتے ہیں ویلنگ وال وہ ویلنگ وال جہاں وہ پرچیاں ڈالتے ہیں اور وہ سار ہلاتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں اپنی تورات پڑھتے ہیں انورٹیڈ کوماس تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو دیوار ہے ہیکلس سلمانیا آج وہ مسجد الاقصہ کی حدود میں آتی ہے بیچ میں ہے قبط السخرا دوم آف در روک اس کے آگے کر کے ہے مسجد الاقصہ کا جو ہے کالا سا گمبت ہے اور یہ پوری جو فورٹیفیکیشن ہے اس کو کہتے ہیں مسجد الاقصہ یہ پورا اس کے اندر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ ٹیمپل یہ پہاڑ کے اوپر جو ایک ٹیمپل ہے اس کو سارا لمپ اپٹ کہہ لیں یہ سارا ہیکلس سلمانیا ہے اب ظاہر ہے کہ حضرت سلمان مسلمان تھے تو پھر جو مروان ابن ولید رحمت اللہ لیت بنی امیہ کے خلیفہ انہوں نے پھر جہاں سے نبی پاکس علیہ السلام میراج پہ گئے بیچ میں جو اس کو دوم بنا دیا یہ گمبت جی سے کہتے ہیں سوری یہ جو ہے نا بنا کے رکھتی اس کو دوم کہتے ہیں دوم کہتے ہیں انگلیش میں قبت السخرا جب یہ دوم آف دا راک بنایا یہ وہ نشانی تھی جاں نبی پاس سے تھا محراج پر گئے تو انہوں نے خیر اس کو کور کر دیا مسجد اقصہ سائٹ پر رہ گئی اب یہ سارا ایریا مسلمانوں کے پاس تھا کہ صلاح الدین آیوب الرحیم اللہ نے جب وہ اس کو دیا تھا واپس لیا تھا صلیب چڑھ جاتی تھی بہرحال ہسٹوریکل بہت سے اس میں کلرز چینج ہوئے بہرحال اللہ عالم کیا ہے ہمارے پاس جو ریکرڈ ہے اب جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو ہے تھرڈ ٹیمپل جو اس کا رائز کرنا ظاہر ہے شیکنڈ ٹیمپل وہاں رہ گیا وہ اس کی دیوار پر ٹوٹی بھی ہے اب پروفیسی یہودیوں کے ہاں کیا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ جب رائز ہوگا تو ہمارا دجال آئے گا اللومیناٹی کا سب سے بڑا جو پیروکار سیکرٹ جو فری میسنریز کے پیروکار سیکرٹ سوسائٹیز کے پیروکار مادہ پرست کے لوگ یہ وہ سارا جو دور لانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے فلفلمنٹ ہوگی ویسٹ منسٹر ایبے کی رائل پارلیمنٹ کی جو چرچ ہے جب رومن پیرنے اس کو توڑا تھا نا ہیکلو سلمانیا کو تو جو سوری ٹیمپل کو توڑا تھا نا جب میں نے پتہ ہے سیونٹی ایڈی میں تو اس نے وہاں سے تختہ داؤد بھی چورا لیا یہ کرسی تھی داؤد علیہ السلام کی جہاں پہ کوئی بھی شخص آتا تھا یہودیوں کیا وہ اس کو آئل کیا جاتا تھا ہولی کونسیکریشن کی جاتی تھی تو وہ بھی اٹھا کے لے گئے تختہ داؤد وہ لے گیا وہاں سے یہ سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ سے گیا وہ آئرلینڈ پھر آئرلینڈ سے وہ چلا گئے انگلینڈ اب وہ ہے ویسٹ منسٹر ایبے کی جو پارلیمنٹ ہے روائل چوہن کی پارلیمنٹ ہے کرسی رانی کی جو ملکہ ہے اس کی کرسی کے نیچے وہ پتھر لگا دیا گیا ہے اب وہ پتھر بھی واپس لا گے وہاں رکھنا ہے تاکہ وہ تجال آئے گا تو اس پہ بیٹھے گا اور وہ پرچیاں پکڑ کے ان کی وشیز کو فلفل کرے گا اور وہاں سے وہ اپنے ایک مشن سٹارٹ کرے گا اس کی تیاری ہو رہی ہے آج دنیا میں جس کو کہتے ہیں The Rise of the Third Temple منورہ کی سرمنیز ہو رہی ہے جب یہ بنایا جب اس کو دیئے جیروش حلم کو اصل میں جب اس نے وہ جو بیٹھا ہے نا وہاں پہ دوسرے ملک وہ مغرب کی جگہ پہ خنزیر کے کباب کھانے والے ان کا جو سربراہ ہے نا خنزیر کا کباب جو کھاتے ہیں اس نے آکے جب یہ دیا نا اس کو تیمپل یروش حلم کو بنایا جی دار الخلافہ اسرائیل کا یہ تھا first initiative to instigate ہر مجدان Armageddon the last fight which will be fought the last war which will be fought between the forces of good and evil before the end of the days or end of time یہ ان کی Armageddon ہے evil or right اور اس کو نبی پاک نے فرمایا الملحمت العظمہ اشراط الساہ الملحمت الصغرہ یہ نبی نے باب الملاحم کی جو بکس ہیں بخاری اور مسلم انڈ پہ جا کے ادھر یہ ساری ڈیٹیلز ان کی ہے اس کو بک آف ریولیشن بائبل میں کہتے ہیں Armageddon اور عبرانی ہر مجدان ہر مجدان ایک جگہ ہے اونچی سطح جہاں پر وہ جنگ ہوگی یہ عبرانی ورڈ میں آتا ہے ہر مجدان اس کو پر میں نے پورا ایک لیکچر دیا اب آپ غور سے اس کو سنیے گا اگر کسی نے اس کی کوئی ڈیٹیلز مانگنی ہے تو یہ پوائنٹ اب آپ سمجھ گئے یہاں سے یہ سارا جو سینیاریو اب آپ سمجھتے جائیں میں آپ کو اس کو کوریلیٹ کروں گا یہ جو کرنٹ افیرز جو ہو رہے ہیں جو انڈیا کو پیڑا اور تھے پھکیاں اور ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے وہ مقصد کچھ ہو رہے وہ تو پیچاری عوام رگڑی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے جو پیچھے سے آتے ہیں نے ڈکٹیشنز جو ان کے مائی باپ ان کو ڈکٹیشنز دیں گے وہی وہ ڈکٹیشنز کریں گے عوام بھڑ میں بھاڑ میں جائے جہنم میں جائے میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا جو ایلیویشن ان کے ہاں بولیوڈ کے ایکٹرز کی ہیں اب آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا جو ہپاکریسی انٹیلیکچول وہ کھیل رہے ہیں نا اپنی اپنی حرومت کے غلاب دائر ہیں وہ نہیں چاہتے جنگ ہو وہ عمل لوگ پسند ہیں وہ دنیا تار لوگ ہیں وہ روٹی وہ جو ان کی جو ان کی جو سیزیں ہیں نا وہ ان کی دپارٹپنٹ ان کی انڈسٹری کو خطرہ ہے تو وہ جو ہے نا بڑا نصفت انزار لیتے ہیں اور ہاں یہ بات درست ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر اتنا زیادہ ایکسپوزر حاصل کر لیا ہوئے بولیوڈ کے جو سٹارز ہیں جو بگ آئیکنز ہیں انہوں نے اتنا ایکسپوزر حاصل کر لیا ہوئے کہ ان لوگوں کو دنیا کے اندر سیولائز اور تہذیب میں رہنے کا سلکہ آگیا ہے ہر کو جا بھی نہیں جہانے رنگو بھو والی بات اخلاقیات موریلٹی دیکھیں فاشیک اپنی جگہ ہے ہر کٹیگری ایک جگہ نہیں ہم پھینک سکتے ان کے اندر سنس آگئی ہے جسٹس کی کہ ہر چیز یہ نیشنلیزم میں یہ ہر چیز میں کوڑا یہ ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے یہ وہ پھر زیادہ تر وہ لوگ آپ کو پتا ہے اپنے مذہب کو ڈیناؤنس کر چکے ہوئے ہیں ہے کیا ہندویزم کے اندر کیا ہے مجھے پتا ہے تو سہیلا کوئی سوشل جسٹس کا نظام ہے کوئی پولٹیکل جسٹس کا نظام ہے کوئی اکنومیکل جسٹس کا نظام ہے مورتیوں کو چڑھا کے پوجا کرتے رو آئیڈلز کی ورشیپنگ کرتے رو تو ظاہر ہے جب ایکسپوزر اتنا ہو جائے تو انسان اپنی اقل کی بنیاد پر خود ہی ان چیزوں کو ریجیٹ کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ریجیٹ کر دیا تھا ایکسپوزر تھا ان کا کہ کائنات دیکھو ستارے دیکھو یہ ستارے دیکھ کر میں کیسے مانوں کہ بت مجھے کچھ دے رہا ہے تو یہ اکل ان لوگوں میں آگئی بھی ہے جو بھاں کے پبلک ہیں ان میں نہیں آئی بھی کیونکہ ان کے ایکسپوزر ہی کوئی نہیں بیچاروں کا جب ایکسپوزر بڑھتا ہے انسان کا دنیا کو دیکھتا ستاروں آسمان ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ most of the Hollywood جو ستار ہیں نا they are not Hindus they are only fake they pretend because they they are basically more agnostic اور انشاءاللہ I feel it they are towards Islam but they are scared scared to open their mouths ان کی فطرت میں آپ دیکھنا ہندویزم نہیں رہا ان کو ہسی آتی ہے بلکہ وہ بزاک اڑاتے ہیں اپنے مذہب اسی وجہ سے چونکہ وہ کیا کریں بھائی کوئی سنس نہیں بنتی جب انسان کا ایکسپوزر اللہ مصببب الاسباب ہے اللہ نے ہر ایک کو جج کرنا اس کے اسباب اوپر جب آپ کے اسباب اتنے ہو جائیں ہر چیز اللہ نکالا کہتا ہے دیکھو میرے ایک سوہ فصیلت میں ہر چیز دکھاتے اس کے بعد بندہ کہے نہیں جی میں بتا نو پوجھنا تو یہاں پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے اقل انسان آقل انسان جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے تو وہ لہذا بات ہے کہ وہ اپنے حال مست اور مال مست میں ہیں لیکن جہاں تک ان کے ڈاغمیٹک سنسیبیلیٹیز ہیں ان کے ڈاغمہ کی جو سنسیبیلیٹیز آپ اس کو فیل کریں گے کہ they are not ہندوز anymore they don't like ہندوزم بلکہ وہ مزاق اڑاتے ہیں بڑے طریقے سے اور چلاکی سے اپنی ہی موویز کے اندر تو یہاں سے جب تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کا رائز ہوگا اس کے بعد جو ہے نا دجال آئے گا یہ اب آپ کو پوائنٹ سمجھ کے اس کی فل پریپریشن چل رہی ہے اور انہوں نے ایک سکہ نکالا ہے جس کو کہتے ہیں کوئنٹ ٹیمپل کا کوئن سکہ شکلز جو بائبل میں آیا ہے اور اس شکل پہ کس کی تصویر لگائی ہے انہوں نے اوپر سب سے پہلے آیا وہ ہے سائرس دک گریٹ ظاہرہ وہ وہ شخص تھا جس نے ان کا سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور یہودیوں کو چھڑوایا نبو خد نظر کی زنجیروں سے دوسری تصویر بلفور پرائم منسٹر اگلینڈ بریٹش وہ جو بلفور ڈیکلریشن ہوا تب پہلا جو اوٹومان ایمپائر گرائی تھی اس کو انہوں نے سلامتی بھیجی اس کے اندر 1912 کا دور تھا پھر 1948 میں سیکنڈ بلفور ڈیکلریشن میں اسرائیل انڈیپنڈنٹ سے بننا اس کو انہوں نے ٹوکن اوف لف دیا اور تیسرا انہوں نے اس کی تصویر لگائی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کی تصویر لگا کہ انہوں نے تینوں کی شکلیں لگا کے اس کی تصویر لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہیں جو اصل دجال کو لانے والے ہیں تو پہلے دو کی تو میں آپ کو کریکشن کر دوں پہلے کی کریکشن سائرس دگر ذلکر نین ہے اور ظاہرہاں انہوں نے یہودی چھوٹے اس دو کے مسلمانوں کی ہیلپ کی تھی ان کی نہیں کی تھی ان خنازیروں کی جو دنیا میں قتل کریں لوگوں کو اور پھر ہر بات اپنے آپ کو پیس پیس بناتے رہیں اس کی نئے باقی جو بلفور تھا وہ تو پکاؤ تھا اس نے روڈشائل فیملی سے پیسے لیے روز آفٹر روز رشیت ہے بینک اکاونٹ بھرے اور اس نے اپنی روح بیچ دی اور وہ بنا دیا اور تیسرا آپ کو پتہ یہ سونے پہ سوہاگا تو یہ ساری چیزیں ہم اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک مقصد ہے یہ ساری چیزیں ایک پوری ایک ڈیلیبریٹ پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے یہ انکیوبیشن ہے یہ وہ بچہ انکیوبیٹر میں ہے دجال کی انکیوبیشن چال رہی ہے وہ زندہ ہے لیکن اس کو انکیوبیٹر میں ڈالا رہا ہے اس کو نیوٹریشنز پروائیڈ ہو رہی ہے پھر وہ اگدم سے اٹھ جائے گا اپنی طاقت میں کھڑا ہوگا تو یہاں تک تو آپ کو بنیادی باتیں سمجھ آگی کیونکہ یہ بات ضروری تھی اس لئے بتانا تاکہ ایک انسان کو ایک پوائنٹ سمجھے کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں اب میں آوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اصل ٹاپک پر کہ یہ کرنٹ مسئلے پاکستان اور انڈیا کے چل رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے